اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجُونَ ماسفراء سے گزارش کو تھیجھاں آپ دے دیں لیے کہzę تپل کرتانے والے ہیں مج 1970 हنجمنت پنجتنی تُراف خانے کے نوجوانوں خوب مانظم کیا آپ میں پُششہ پیش کیا میں آپ کو اسی لیک منظر یاد teachings تاکہ اس کے بعد آپ معظم کر رہے ہو مالا تمہیں زندگی دے تمہارے پاسوں کو سلامت رکھے کوئی questionipes دے شایئے بنیمانی مظلم سے قلعہ کر آپ کی بہنوں نے آپ کو رخصت کیا ہوگا آپ نے بتایا ہوگا کہ ہم شبہ جاری نہ جا رہے ہیں جبوس میں جا رہے ہیں ماں نے رخصت کیا ہوگا آپ نے کہا ہوگا ہم ماتن کرنا جا رہے ہیں وہ انتظار کر رہی ہوں گی سائر آفیس اپنے اپنے گھروں کو چلے جانا ابھی دیکھنا ایک جنازہ آ رہا ہے کہ جس کی بھتی جی نے اسے رخصت کیا اور انتظار کر رہی ہیں ایک بیٹی نے باپ کو رخصت کیا تھا اور انتظار کر رہی ہیں آپ کی آوازیں بلندے خدا ایک آوازوں پر رہے ہیں نہ فاضل کریں کوئی غم نہ جہے سوائے ہمیں آمیں مجھون میں کربلا کے ملا تمہیں زندگی دے تمہارے گھروں کو سلامت رکھے گھر آباد رہے لیکن جیسا گھر بطول کا اجڑا ہے کھرگر میں کسی کا نہیں اجڑا ہے جیسا گھر زہرہ کا روکہ ہے جیسا کسی کا نہیں جیسا چھوڑ بطول کا اجڑا ہے تاریخ کا ایک منظر پیش کر دوں اس کے بعد تمرکات زہرت کے لئے لائے جائیں گے اور پھر تمرکات کے ہمراہ یون پر جلتے نہیں تو رابخانی کے دستہ مات بھی پوچھا پیش کر دے گا اٹھائیس رجب ہے حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ رہا ہے بی بیاں میمیلوں میں سوال کر دی گئی ہر بی بی میمیلوں میں سوال ہو گئی حسین کی بیٹی ایک ایک کے پاس جاتی جا کے کہتی ہے میں تنہا رہوں میں اکیلے رہوں میں کس کے ساتھ رہوں میں مر جاؤں گی اگر اصناد ہو جاتا تو بہتر ہوتا میں اصناد کے ساتھ رہنے تھی عزیزوں تاریخ کہتی حسین علیہ السلام اکنی اس بیٹی کو نہیں لے گئے اسے ہی نہیں لے گئی کہ یہ زہرہ و حدود کی تصویر تھی یہ خبر کہ حسین نقصت ہو رہے ہیں یہ زینب شہزادی تک پہنچی زینب شہزادی بھائی کے پاس آئی اور آگے کہتی بھائی ایک بار بتاؤ اگر آج امہ زندہ ہوتی تو آپ کو تنہا جانے دیتی کون کہہ رہا ہے حصے کی بہن زینب بھائی امہ تنہا جانے دیتی بھائی امہ تنہا جانے دیتی حسین علیہ السلام کی نظر پڑی آواز دی بہن ہے تمہارے اوپر ہم سے زیادہ تمہارے شوہر کہا کر جا عبداللہ سے رفصت ہو لو میری طرف دیکھنا زینب شہزادی گھر میں آئیں عبداللہ گھر میں تھے جیسے ہی پہلا قدم رکھا بی بی خواب پہ بیٹھ گئی عبداللہ کی نظر پڑی پوچھا بی بی خیریت تو ہو پیامت آگئی خواب پہ بیٹھی ہوئی ہے عواز دی عبداللہ میں نے مدینہ اجڑتے دیکھ لیا پوچھا کیا ہوا کاملہ ماجارہ حسین گھر چھوڑ کے جا رہا ہے بطن چھوڑ کے جا رہا ہے عبداللہ ایک بات بتائیے عبی بی بات میں بتاؤں گا پہلے کام کرو خواب سے اُٹر کسی مجھے مقام پہ بیٹھ جاؤ اگر کہیں عباس آگیا اس حال میں دیکھ لیا میری شہزادی خواب پہ بی 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 آپ نے نظر لگایا عباس کس چیز کا کام ہے عبداللہ یہ بتائیے عبداللہ یہ بتائیے آج تک میں نے کبھی کوئی خواہش کوئی تمنہ آج سے کی کہ یہ بطول کی لائمی بی 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 خواہش نہیں کہ عبداللہ پھر زینبے خواہش کرتی ہے کہ بی بی وہ کیا عبداللہ میں اپنے ماجائے کے ساتھ جانا چاہتی ہوں عبداللہ میں بھی ماجائے کے مر جاؤں گی میں بغیر بھائی کے لئے رہتا ہوں گی عواز بی 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 سکت جائی ہے مگر بی بی میری خواہش ہے بس دو سے بھائی ملے اس کے بعد پر اٹھاتا جائیں بہت نہیں ہے جو کہتے ہیں عبداللہ بی بی میری خواہش ہے کہ عبداللہ وہ کیا کبھی بھی پیغام آقا حسین سے پہنچ جاتا کہ زینب میں گھر سے باہر آ رہی ہے بنی حاشن نے جوان لینے کیلئے آ جاتے ہیں اتنی دیر میں اپنے شہزادہ آ گیا یہ پیغام مظلوم کملہ پہ پہنچا حسین نے اشارہ کیا اب بنی حاشن کے اٹھارا جوان آنکے پڑھے ہیں سب کے سب زینب شہزادی عبداللہ کے گھر پہنچ گئے جوانوں کے حلقے میں یہ شہزادی چلنے لگی پوچھا عبداللہ یہ کیوں کس لیے تاریخ کو پتہ تو چل جائے زینب جب مدینے سے چلی تھی تو کتنی شان سے چلی تھی تاریخ کو معلوم تو ہو جائے زینب مدینے سے چلی تھی اب وقت آیا بی بیوں کے سوار ہونے کا ہر بی بی سوار ہو گئی اب جب زینب شہزادی سوار ہونا چاہتی ہے تو مطلب مولا عباس آگے بڑھے مخلوق کل ہجاب کی آواز دیتے ہوئے اپنے زینبوں کو مولا آواز شہزادی آئیے سوار کر دوں زینب کہتی عباس میں سوار نہیں ہوتی اکبر آگے بڑھے اٹھارہ شام پہ مرمہ آپ کو پالا ہے اکبر حاضر آئیے میں سوار کر دوں زینب کہتی میں سوار نہیں ہوتی عونہ محمد آگے بڑھے کیا منظر اپر دینا بہت آسان ہے ابھی اپنے آنکھوں سے دیکھیں نہ اپنے آنے والے ہیں عونہ محمد آگے پڑھے عباس میں سوار کر دوں کہا عونہ محمد میں سوار نہیں ہوتی پانی حاشن کا ایک ایک جوان آیا آگے کہتا ہے میں سوار کر دوں زینب شہزادی کہتی میں سوار نہیں ہوتی یہ منظر حضائے نبنیلی دیکھ رہی تھی اپنی بہن کے قریب آئے آباد یا بہن آؤ میں تجھے سوار کر دوں زینب رو کے کہتی بھائیہ میں ایک شرد کے ساتھ سوار ہو جاؤں گی عباس کہتا میں سوار کر دوں عونہ محمد کہتے میں سوار کر دوں حاشن کہتا میں سوار کر دوں میں ایک شرد پہ سوار ہوں گی پوچھا بہن ہو کیا ان بنی حاشن کے جوانوں سے کہہ دو پوچھے وہ سوار کرے جو مدینے میں اسی شان کے ساتھ اتارے یہ سننا تھا کہ مولا نے اشارہ کیا پانی حاشن کے جوان پیچھے ہٹ گئے سجاد سے کہا میرے لام تم آگے کرو اے میرے لام تم ہی ہوگے جو سوار بھی کروگے تمہیں اتارو نبی اے یہ کیا ہو گیا کربلا میں سن مارے گئے میں غازی کا جنازہ آ رہا ہے علم مبارک آ رہا ہے سرو سینہ پیدے ماتن پر وفا اس غازی کا علم آ رہا ہے زینب جائی اور جاگر کے آواز دیا پاس ترے بازو کر گئے بھی ماتن ماتن پر وفا اس غازی کا علم آ رہا تھا منہ تک میں گنجائش ہوئی جب ایک شہیر کے مسائل پر ہوئے بات ہے بیجی غازی کا علم مبارک آ گیا آپ ماتن کرو آپ پرسا دو علم پہلے اس لیے آیا ہے کہ حسین علم لے کے خینے میں گہتے جنازہ باگ میں آئے گا اللہ اکبر لیجی غازہ میں مبارک کی زیارت آت نے کم لیا امسور سینہ پیدئے عزیزوں اس کے تاروں پارے والا ہے کہ جسے علم سے غازی کہتے ہیں زینب نے مرسیاں کہا تھا اور یہ کہا تھا اے بات میں نے سنا یہ تھا تاکی میرے بھائی ترے ناز کے تُگرے کیے گئے ترے ناز کے تُگرے کیے گئے جہلت کے بھائی کے پر پہنچی ہے تو پہنچنے کے بعد مرسیاں پہا ہے عزیز آت کے سامنے علم مبارک آ گیا لبیق یا حسین 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 ہم نے مبارک کیا آپ نے زیارت پر لیا اب آپ کے سامنے شبیع تعبو جارت کے لیے لائے جانا ہے تو اسے ایک طرح کہوں گا اگدہ کہ عباس غازی کا جنازہ حسین لبیق یا علیہ السلام نیکل کی خیمے میں نہیں آئے عباس کی جنازہ پرادتے رہا اللہ جانے اس کا صدق جو بھی ہو مگر آئے ایک موقع وہ آیا تھا کہ جب خیموں میں آن لگائی جانے لگی تو خیموں میں آن لگانے کے بعد وہ عجیب منظر تھا جس کے عباس جیسا غازی ہو ان بی بیوں کے سروں سے جب چادریں چھینی جانے لگی تو چادریں چھیننے کے بعد ایک زادہ نے جوپے نیردہ بی بی زینف کے ساتھ تھی مارا علی کی بیٹی کی چادر چھینی اور چھینے کی آ گیا عباس کے پاس پرادتے اور آنے کے بعد عباس کی ناش کے ٹکڑے کرنے شروع کیے اور چادر لرہ کے زینف کی کہنے لگا عباس آنکھیں کھڑے نہ دیکھ زینف کی چادر لایا ہو زینف کی چادر لایا ہو اے شقی ظالم تو اب باس کے پاس کیوں آیا آواز دے گا ان بیویوں کو نال تھا باس کے اوپر اے جب عالم آیا تھا تو زینب نے بیویوں کو جمع کر کے شیلیے تھے کہا تھا اے بیویے زینب شرمندہ ہے ہم نے تم سے چادر کا وعدہ کیا تھا مگر اب ہم تمہاری چادر کی زمانت واپس لیتے ہیں اس لیے کہ اب باس کے پازل پڑھ گئے نوم البنین کے نال حسین کے بھائی بچوں کی آس زینب کی نماز و شک کی دعا غازی عباس کا جنازہ اور تابوت آ رہا ہے نپٹ کے سرے سینہ پیٹے ماتن کرو عباس غازی کا جنازہ سبی یہ تابوت جارت کیلئے لہے جا رہا ہے اے عباس آپ کے ہمارا ماں کو سباب ہو اے غازی آپ کے ہمارا ماں کو سباب ہو کل جنازہ نہ اٹھ سکا آج اس سے دوار اپنے کامے پر جنازہ لے کے تیری مذیومی کا ماتن کر رہے ہیں دانہ دینے والے سے دوارو عباس کو جانہ دیتے میں یہ کہہ دینا مولا سکینہ نے بہت یاد کیا اے مولا غازی زینب نے بہت یاد کیا اے عباس بنین کے لان اپا آپ پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو لیجی عباس غازی کا جنازہ کے کاموں پہ لیے ہوئے یہ سوگوار ماتن کر رہے ہیں پورسہ پیش کر رہے ہیں غازی پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو عباس بنین کے لان پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو ہائے جسے جنگ کی اجازت نہ ملی سویتے چھو تھے بچوں کو پیار سے تڑکتے دیکھا پر آپ نے گیا تو بازو گھڑ گئے مسکر چھت گئی واپس رہت کے آئے حسین علی نے سر جانوں پہ جیا آواز دیا پاس آواز دیا آخا جب آیا تھا تو میں نے آنکھ بھیل کہ آپ کی زیارت کیا گا اب جا رہا ہوں تو آپ کا دیدار کرتے میں جا رہا ہوں عجیزو عباس غازی کا جنازہ شبیہ کابوت کانوں پھلیے ہوئے یہ سوگوار پرشا پیش کر رہے ہیں جو سروح سینہ پیٹو اب اس مظلوم کا جنازہ آ رہا ہے جسے بھتون میں چکیہ پیس پیس کے پالا تھا اس کا جنازہ آ رہا ہے جس کی چار سال کی بیٹی کو ستایا اور اُلایا گیا اس کا جنازہ آ رہا ہے جس کی بہنگاہ پہ کھڑی مرسیاں پا رہی تھی اے میرے ماں جائے حسین مجھے کیا پتا تھا پہن کے سامنے چند قدم کے ساس لے پا ہرے پسے گا مجھے کیا پیس 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 پی تابوت حسین مریب واویلا واویلا سپڑھ جب میرا ساتھ آ رہا ہے تابوت حسین مریب واویلا 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 آ رہا ہے تابوت حسین مریب واویلا واویلا تابوت حسین مریب واویلا عزیز و حسین و حسین و حسین و حسین و غریب سہرہ قلال کے جنردہ اپنے کانوں پہ لیے بھی یہ سو کمار بزر رہیں اب آپ کے سامنے آخر میں وہ شبیہ زیادت کے لیے لائے جا رہا ہے تو اسے فقرہ کہتوں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک عرب ایک بھوڑا لے کر کے آیا اور آواز دیا اے پیغمبر اکرم میں اسے آپ کو توقع کرنا چاہتا ہوں اس نے آج تک اپنی پوچھ پر کبھی کسی کو سوال نہیں ہونے دیا جب بھی کوئی اس پر سوال ہونا چاہتا ہے یہ سوال نہیں ہونے دیتا ہے اور یہ بڑی عالی نصف کا ہے ہم اسے آپ کو تحفہ کرتے ہیں پیغمبر نے زھوڑے کو دیکھا لے کر کے آئے پیغمبر کی آگوش میں ننہ شہزادہ بیٹھا ہوا تھا جیسے ہی نظر پڑی گھوڑے نے دیکھا حسین نے دیکھا آواز دی نانا یہ میرا کھوڑا ہے اور پھر اجازت دے دیجئے میں اس پر سوال ہوں گا کبسنی کا عالم ہے گھوڑے کی جیسے ہی نظر اس شہزادے پر پڑی ایسا لگتا تھا جیسے اسی کا تو یہ انتظار کر لانا تھا تو جیسے ننہ ننہ قدم بڑھا کر کے بطول کی تحریف میں یہ ننہ شہزادہ آگے بڑھا اس نے اپنے دونوں پیر اس طریقے سے آگے بڑھائے کہ شکم زمین پر مس ہو گیا یہ ننہ شہزادہ نانا کے سامنے گھوڑے نے سبھل کر کے اپنے ہاتھ کو بلند دیا اس ننہ سے شہزادہ کو پہلی مرتبہ اپنے پوستے بٹھالا سنبھل سنبھل کے قدم بفاتا جاتا تھا بس ننہ شہزادہ سوالی کر چکا پیغمبر کی نظروں نے دیکھا اب یہ بچہ دوڑا ہوا آیا ماں کو خبر ملی میرا حسین آج پہلی مرتبہ گھوڑے کے پوستے بیٹھا ہے اممہ کے عریب ہے آوازی اممہ ہم نے آج شہزادہ سوالی کی ہے اممہ آج ہم گھوڑے کے پیر پہ بیٹھے ماں کو خبر ملی زہرہ رونے لگی بطول رونے لگی آوازی مرلال سچ ہے میں نے سنا ہے بس کھوڑے کے عریب آئی آوازی کہاں ہے کہ اممہ وہ کھوڑا ہے عریب گئی اور جانے کے بعد بابا سے کہا بابا میرے بچے نے پہلی مجھے بس سوالی کی ہے کیا ماں کو یہ ہم نہیں ہے کہ دیکھ پا ہے آوازی کہ اممہ سوال ہو جاؤں کہاں میرے نار ماں تھی نا ماں کی نظر پڑی بطول کی نظر پڑی جیسے حسین کے قدم مڑے یہ بڑا پھر زمین پہ بیٹھ گیا اپنا شکم زمین پہ مس کیا ننہ شہزادہ پیٹ پہ سوال ہوا قدم بہاتا ہے آہستہ آہستہ یہ بڑا ایک مطور نظر پڑی بطول نے اشارہ کیا اللہ جانے کیا دیکھا دوری بھی آئی حجرے میں اپنے آبا کے دامن میں کچھ لے کر کے آئی گھوڑے کے سامنے کھڑی ہو گئی آواز دیتی ہے اے میرے لان کے گھوڑے پہلی مرتبہ میرے لان سوچ پہ بیٹھا ماں غبرا رہی تھی کم سنی کا عالم تھا میں نے دیکھ لیا بہت آہستہ آہستہ تم نے اپنی پیپ پر میرے پچھے کو سمال سمال تر کے قدم بڑھائے ہیں ماں آج تم سکھ وعدہ نہیں رہی ہے میں نے سنا ہے بابا کہتے ہیں میرے لان کو کسلا میں مانا جائے گا اے میرے لان کے گھوڑے کہ میرے لان جب زخمی تری پس تو سوال ہوگا زخموں سے چور ہوگا سکر بنا آباد کر سکے ہوں گے تو ہی نہ ہوگا یہ ماں دامن پھیلائے بیٹھی ہوگی فراد کی طرف مدید پاک یہ پاس آ جائے اپن کا انتظار نہ کرنا اونو محمد کا انتظار نہ کرنا ماں دامن پھیلائے ہوگی میرے لان کو میری آگوش میں دے دینا ماں نے بادہ نے لیا کربلا آگئی عزیزوں اس گھوڑے نے صرف آہستہ سے حسین کو ماں کی آغوش میں نہیں دیا بلکی اتنی پیشانی پہ خون مل کر کے حسین کی بیٹھی کو خبر دینے بھی بہت گیا اے حسین کی مرید بیٹھی تری غربت تو میں شدان کرنے آیا ہوں اور یہ برنہ میں آیا ہوں اب بابا کا انتنائے نہ کرنا پیرا بابا مارا گیا نیادی میں شبیح سن جنا آپ کے شام میں آگیا آہستہ آہستہ اے شاید دنیا میں سننا شاید یہ کہہ رہا ہوگا اے میرے قطموں سے دور ہر جاؤ اس لیے کہ حسین کی بیٹھی میرے قطموں میں آواز دے رہی ہے میرے بابا کو مختل کی اور نہ لے جا جو دن مختل دیا ہے پلت ہے نہیں آنا اے زنگنا اے زہرہ کی آواز آ رہی ہوگی اے زنگنا میرے نام کو آہستہ آہستہ آئے میرا بیتا زنگوں سے چوڑ ہے جسے میں نے چکرہ پیس پیس کے پالا واہ غربتہ واہ مظلومہ واہ حسینہ عزیز و علمان پہلے تری قرآہ خانی ان شبیحوں کے حضاء ماتمی پرسہ پیس کرنے جا رہے ہیں زنگنا کے جو ناہا اپنے مخصوص انداز میں اس لیے کی دستے سے فرمائش کی گئی ہے جو بطول دوست کے مظلوم ماتم پرسہ پیس کرنے جا رہی ہے آہ یہ زہرہ کے ناز کی پرسہ پیس کرنے جا رہی ہے حسین کی بچی سی زنگنا کے گلے میں پاہے ڈالے ہوئے کہتی ہے میرے بابا کے گھوڑے اب میں کس کے سینے پر سو ہوں گی میں اپنے بابا کے سینے پر سویا کرتی تھی خیلے بھی جل رہے ہیں ہائے میرا بابا ملاک و آباد کا چکا ہے